بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ظلوف کاش و بحلہ آپ دیکھ رہے ہیں انگلستان نیوز قصور آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ٹینریز اسویسیشن دینگرد قصور کے سلانہ جنرل باڈی جلاس دوزہ تیز کے موقع پر میاں شان لائی صدر ٹینریز اسویسیشن قصور اختاب کرتے ہوئے کہا کہ اسویسیشن ٹینریز کی بہتری اور کاروبار کی ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے حالی میں پنجاب سمال انڈسٹری اور ورلڈ بلینک کے تعاون سے چلنے والے پروجیک گریم پنجاب کے ایم او یو پر دستک کی ہے اس پروجیکٹی کے تخت دو پیشیزت مارکہ پر ایک کروڑ پیر تک کرز پان سال کی ساتھ پر حاصل کر سکتے ہیں میاں شان لائی صدر ٹینریز اسویسیشن نے میاں ساد اسیم شیخ ایم این اے قصور کا ٹینریز کرسٹر میں سڑکے بنوانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا اس علاقے کی ترقی کے لیے بزیس فن جاری کروائیں انہوں نے بتایا کہ اسویسیشن نے اپنی افلاحی روایات کو برکار راکھتے ہوئے ترقی میں جلزہ سے متعاصل کی مداد کے لیے فوری طور پر برپورت تعاون کیا میاں ساد اسیم شیخ ایم این اے نے اپنے خطاب میں ٹینریز اسویسیشن کی خدمات گسراہا اور کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایف ٹی سی روڈ کو جلد اجلد بنوانے جائے اس کے بعد نو ملتو ایزارٹک کمیٹی دوزہ تیس کے ممبران سے میاں افضال احمد بھمبل سابقہ چیرمن پی ٹی اے سینٹرل نے ہلف لیا میاں شاہر اللہ صدر حاجی مقصود احمد سینئر نائب صدر حاجی محمد لطیب نائب صدر میاں علی عشد انوریری سیکرکٹری میاں محمد اشفاق انوریری خازن جبکہ بدر عالم اسوان یوسف محمد ساکیب اور محمد علی سجار نے بطور ایزارٹک ممبر کی سی اے سی الو اٹھایا سابقہ سیکرٹی ٹی نیو سیشن دین گار قصور میاں فضل اربان نے اسٹی سیکرٹی کے فرائز سر انجام دیا